کوئی گندہ ریکارڈ کوئی بدترین شرمناک ریکارڈ رہے تو نہیں گیا جو کہ پاکستان ٹیم نے نہ توڑا ہو اگر کچھ رہے بھی گئے ہیں تو اتنے کم ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں اور ان میں سے چند ریکارڈ پاکستان ٹیم توڑ چکی ہے چند توڑنے والی ہے توڑنے والی کیا ہے ایک بدترین ریکارڈ بدترین کلنگ اپنے ماتھے پر لگانے والی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی بولنگ کے ہمیشہ چرچے ہوا کرتے تھے پاکستان کی فاس بولنگ ہمیشہ دنیا کی مضبوط ترین بولنگ اٹیک میں سے ایک ہوتی رہی ہے لیکن یہ ماضی کے بات ہے دوہزار چوبیس میں آج ہم دنیا کی سب سے بدترین بولنگ لائن بن چکے ہیں اس کی ریالیٹی بھی بتاؤں گا اور اس کے ساتھ کونسی ٹیم ہے میزبان جو کہ مہمان بلے بازو سے ٹرپل سنچنیاں کھاتی ہے اور پاکستان ٹیم کس نمبر پر ہے کونسی ٹیم ایسی ہیں جنہوں نے آج تک کسی مہمان بلے باز کو ٹرپل سنچنی نہیں بنانے دی ہے یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ایسے موقع پر جب پاکستان اور انگلینڈ کا درمیان پہلے ٹیسٹ میج کا آج آخری دن ہے اور پاکستان کو انگلز کے مارجن سے شکست سے بچنے کا چیلنج درپیش ہے شکست تو لکھی جا چکی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ انگلز کے مارجن سے ہوتی ہے یا پھر کم مارجن سے اب آتے ہیں ریکارڈ کے لیاز سے پاکستان کر کے ٹیم کے خلاف جوہے روٹ نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیری بروک نے چار سو چون رنز کی شراکت قیم کی یہ تو بڑی شراکت ہی تھی لیکن ہری بروک کی ٹرپل سنچری پاکستان کے خلاف اپنے ہی ملک میں ہونے والی تیسری ٹرپل سنچری ہے دنیا کی صرف دو ٹیمیں ہیں جنہیں ان کے ملک میں مہمان بلے بازو نے دو سے زیادہ بار ٹرپل سنچری بنا کر دکھائی ہے ان میں پاکستان ٹیم دوسرے نمبر پر آ چکی ہے انگلینڈ کے خلاف سب سے زیادہ چار ٹرپل سنچری بنی ہیں ان کے دیس میں اور ان میں سے آخری ٹرپل سنچری دوہزار بارہ میں بنی پاکستان کے خلاف تین بنی ہیں آخری ابھی بنی ہیں اس کے علاوہ گسٹنڈیز میں دو بنی لیکن آخری جو ٹرپل سنچری تھے انیسن اٹھاوانے بنی بنگلہ دیش میں ایک بنی ہے دوہزار چودہ میں نیوزیلینڈ میں ایک بنی ہے انیسن تین تیس میں سری لنکا میں ایک بنی ہے دوہزار دس میں یعنی آخری دس سالوں میں ایک بھی ایسی میزبان ٹیم نہیں ہے جس نے ایسے میج کی میزبانی کی ہو جس میں کوئی مہمان بلے باز ٹرپل سنچری بنانے میں کامیاب رہا ہو آخری بار بنگوہ دیش میں یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا لیکن دس سال کے بعد یہ اگر بدتری ریکارڈ کسی ٹیم کے نام ہوا ہے تو وہ پاکستان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایسی ٹیمیں ہیں جنہوں نے آج تک پوری ہسٹری میں اپنے ملک میں کسی بھی مہمان بلے باز کو ٹرپل سنچری نہیں بنانے دی ہے ان میں جو بڑی ٹیمیں ہیں ان میں اسٹریلیا انڈیا ساؤت افریقہ اور حتی کے زمبہ بوے بھی شامل ہے زمبہ بوے میں بھی آج تک کوئی مہمان بلے باز ٹرپل سنچری نہیں کر سکا اس کے بعد آتے ہیں جو پاکستان ٹیم کی پرفرمس چل رہی ہے دوہزار چوبیس میں اب تک پاکستان دنیا کی ناکام ترین ٹیم ہے جس کے بولرز فی وکیٹ کے لیے ففٹی ایٹ رنز دے رہے ہیں اور وحد ٹیم ہے جس کے بولرز فی وکیٹ کے لیے پینتالی سے زیادہ رنز دے رہے ہیں صرف برحال دو ہی ٹیمیں ہیں جنہوں نے تیس سیاہ سے زیادہ رنز دی ہیں ایک پاکستان دوسری بنگلہ دیش اور پاکستان کے بولرز کو فی وکیٹ کے لیے ایٹی ایٹ بولز بھینکنا پڑتی ہیں جو کہ وکٹی حاصل کرنے کے لیے آسے دنیا کی سسترین ٹیم ہے دوہزار چوبیس میں اور اس کے علاوہ یہ کہ آج تک پانچ بار ایسا ضرور ہوا ہے کہ کوئی ٹیم میچ کی پہلی انکس میں بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ سو پچاس رنز کرے اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑے اور اسٹریلیا کو دو بار اپنے ہی ملک میں اس خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا اٹھارہ سو چورانوے میں اور دوہزار تین میں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم ساڑھے پانچ سو رنز کرے اور اسے انکس کے مارجن سے شکست کا سامنا کرنا پڑے اور پاکستان ٹیم اس نہج پر آ چکی ہے اس دانے پر آ چکی ہے کہ شاید پاکستان کو اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان ٹیم پہلی انکس میں ساڑھے پانچ سو رنز کرنے کے باوجود شکست سے دو چار ہونے جا رہی ہے تو یہ ایسے بدترین ریکارڈز ہیں جو کہ جنہیں دورانا یا بات کرنا بھی شرمندگی کا احساس دلاتا ہے لیکن کیا کریں ہمیں تو شرم آ رہی ہے شاید پاکستان کے پلیئرز کو پاکستان کی منیجمنٹ کو اس سوالے سے کوئی شرم اور حیاء نہیں ہے موسیقی